بسم اللہ عَلَهْمَنیَ ہم آجا ہم بنانے جارے ہیں پکوڑے آلوم پیاس اور بنت کو پکیں اس کے ساتھ ہم نے چٹنک ریسپی بھی بتائیے توسٹ یقین دوسٹوں نے ایک کمڑ میں بکا یا تھا کہ چٹنک لکھا ہے چلے لیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ ھا綠یب سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بریک بنت کو آپ کوauxف کیا ٹھائیار یہاں پر ہم نے ویسن لینی G&و ویسن کو اچھے سے چھان لیں گے حالو پیاس اور پند کو بھی اس میں ڈال دیا اس کے اندر ہم نے اناردانہ سوکا دنیاں ایک ایک چمچ ڈال دیا اور اس کے اندر پیسی گوٹی مرچ ہے لال مرچ ہے اور دڑی مرچ ہاف چمچ ڈالی ہے نمک یہاں پر ہاف چمچ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور زیرہ ہم نے پھر ہاف چمچ میں بھی تھوڑا سا ڈال دیا اجوائن اس میں تھوڑی دیر بعد ڈالیں گے تقریب پندہ سے بیس منٹ اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اجوائن جو ہے جب اس میں بھی پانی بھی نہیں ڈالیں گے اور اس کو بس خالی مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور جب پکوڑے فرائے کرنے ہوں گے اس ٹائم ہم پانی اٹھ کر دیں گے پانی اٹھ کر کے ہم نے جب پکوڑے نکال دی ہیں جوائن ڈال دی تھی بیچ میں وہ تھوڑا سا شور مکس ہو گیا مکس ہو گیا اور ساتھ میں آپ کو چٹنی کی ریسپی بھی بتائیں گے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ چٹنی کی ریسپی لے کر رہے ہیں تو چٹنی کی ریسپی بھی آپ کو لاس میں دکھائیں گے یہاں پر ہمارے جو پکوڑے ہیں باری باری ہم کڑائی کے اندر ڈال رہے ہیں تو ایک سیڈ سے جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ پان چکے ہیں باری باری ان کی سیڈ چینج کر لیں گے پکوڑیاں پر ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو پکوڑوں کا ہم باہر نکال لیتے ہیں کافی اچھا کلر پکوڑوں کا آگیا ان کو باہر نکال لیں گے دوبارہ پکوڑیں ڈال لیتے جی وہ بھی ان کو واپس نکال لیں گے ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی پیارا ہے اور ذائقی میں بھی بہت مزدہ دار ہے اور چٹنی کے لیے جو ہم نے سمال لیا ہے آپ دے سکتے ہیں گھر کی سب چیزیں ہیں اس میں نیاز بو ہے مرچیں ہیں دنیا ہے پودینہ ہے اور لیسن کے کچھ پتے ہم نے لیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمک لیا ہے اناردانہ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے سوکا دنیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ان چیزوں کو نمک ہے اناردانہ سوکا دنیا اور تھوڑا سا زیرہ اس کو چٹنی کے لیے ہم پیس رہے ہیں دوبارہ سے پہلوں چٹنی ہم کھا رہے ہیں جب یہ اچھے سے نارمل ہو جائے گا اس کے اندر ہم مرچیں ایڈ کر دیں گے مرچوں کو اچھے سے ہم پیس لیں گے ہاستہ ہاستہ ہم مرچوں کو پیسیں گے ایک مرچ پر آگے اس کو بھی اندر کر لیتے ہیں مرچیں کو میکسیم دو سے تین میل لگ جائیں گے گھوٹتے ہوئے ساتھ میں اس میں باقی چیزیں بھی جو ہیں واسطہ آسطہ ایڈ کرتے رہیں گے اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں یہ تو چٹنی ساتھ ساتھ بنتی رہے گی جو آپ مکسی میں بناتے ہیں مشین میں چٹنی بناتے ہیں اس کا ذائقہ بلکل بھی نہیں آئے گا جو اریجنل چیز ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے گا چٹنی کا بہت ہی مزہ آئے گا آپ وہ آپ ضرور اسی ٹائپ کی چٹنی کریں تو تھوڑی تھوڑی جسران جسران چٹنی بنتی جا رہی ہے تو اور بھی چیزیں اس کے اندر دنیا بودینہ لیسن مگر ایڈ کرتے جا رہے ہیں آپ لیسن کا ایک ادھا جو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سبس لیسن نہیں ہے ونہ آپ یہ ایڈ کریں ہماری جو چٹنی ہے تیار ہو گئی ہے آپ دین کو اچھے سے پینڈ لیں گے آپ دین سے دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے پھینڈ لیا اور یہ صورت دیکھ لیں آپ جب اس ٹائپ کا دین ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے چٹنی ایڈ کر دینی ہے اور چٹنی ہم نے ایڈ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو میں ایک باری دکھا سکتا ہوں بہت ہی کھٹی سی آپ کی چٹنی بننے یہ بہت ہی مزا آئے گا آپ کو اگر مزا آئے گا تو ویڈیو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ